شیر تھا اس نے شکار کیا تو لومڑی اور گھڈا جہاں وہ جب انہوں نے دیکھا کہ شیر نے آج شکار کیا تھا وہ بھی جہاں وہ شیر کے پاس آ پہنچے شیر نے کہا کہ ہاں بھئی اب یہ شکار تو ہو گیا اب اس کو تقسیم کرو تمہارے اوپر چھوڑا کہ اس کو کیسے تقسیم کرتے ہو سب سے پہلے گھڈے کی باری آئے اور گھڈے نے کچھ اس طریقے سے تقسیم کی کہا باشا سلامت جو اگلا ایسا نا فرنٹ پیس یہ آپ قبول فرما لیجئے اور یہ بیک سائیڈ ہے نا یہ آپ ہمیں دے دیجئے شیر نے جب یہ بات سنی تو شیر نے اس گدے پر جھبٹا مارا اور اسے بھی شکار کر دیا اب باری آئی لومڑی کی شیر نے کہا ہاں بھئی اب آپ تقسیم کرو جب اس نے یہ مادرہ دیکھا تو اس نے کہا باشا سلامت اس شکار کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ آپ صبح بریک فاس ناشتے میں کھائیں ایک حصہ آپ دوپیر لنچ کے طور پر یوز کریں اور تیسرا حصہ آپ جنر کے طور پر یوز کیجئے رات کے کھانے میں شیر نے کہا تو نے زبادہ دس فیصلہ کیا ہے اس حقایت کو نقل کرنے کے بعد مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں اس بے زمان جانور نے دوسرے جانور کے جب انجام دیکھا تو اس سے کیسا درس حاصل کیا کہ وہ کام کیا ہے جو اس جنگل کے بادشاہ کی مرضی اور منشہ کے مطابق پر ایک نادان انسان ہے آئے دن اپنے پاس سے جنازے اٹھتے دیکھتا ہے مجھے بھی اسی طریقے سے جانا ہے پر اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہونا ہے تو حقیقت میں اگر ہم اپنے گردوں پیش کے معاملات میں اور ان ساری چیزوں پر غور و فکر کی عادت بنانے کا اگر ہمارا ذہن بن جائے بہت ساری چیزیں ہمارے لئے آسان ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منشہ اور مرضی پر عمل کرنا ہمارے لئے بے حد آسان ہو سکتا ہے اگر ہم غور و فکر کی عادت اپنا لیں